پاکستان کی حکومت اس پہ توجہ نہیں دیتی اور ہم چرد سر اٹھاتے ہیں بھاگ دوڑتے ہیں ان بارہ کھلاڑیوں پہ تو وہ بارہ کھلاڑی بھی اسی نظام کا حصہ ہیں وہ بھی ہم میں اور آپ میں سے موجود ہیں جتنا ایک میرٹ پہ ہم اپنے اپنے کام کر رہے ہیں پھر اترہی میرٹ پہ وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ منحیسل قوم اور ہمیں ایز ایکسپرٹس بھی ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے اس پہ بہتری کی ضرورت ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عدشتہ پچیس سال کی غلطیاں کیا ہیں پاکستان کی کرکٹ نے پچیس سال اڈیشنل آپ کو ورکاوٹ کر کے دیا ہے سسٹم کی ناکامی کے باوجود کرکٹ کے پی سی بی کے کھلوارز کے باوجود اور کھیل میں مکمل سیاست اروج پہ ہونے کے باوجود آپ کو پاکستان کے اسی لیمیٹڈ ٹیلنٹ نے پاکستان میں بہت عزت دی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آج بھی اچھے نمبرز پر انٹرنیشنل ہی کھیلنے والے پلئر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آج ہم اسی طرح اپنی ٹیم کو بیش کریں گے کہ وہ کھلاڑی کوئی یو اے چلا جائے گا کوئی ہونگ کونگ چلا جائے گا کوئی سعودیہ چلا جائے گا پاکستان نہیں آسکے گا میرا خیال ہے اس طرح زیابل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں وہ تو ان سے تو غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن ہم اپنی غلطیوں کا اتصاب بھی تو کر سکتے ہیں یعنی میں مجھے تو ہمارے پینل میں مشتاق ہوتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم سپر ایٹ پہ چلی گئی ہے کسی کو توقع نہیں تھی سب کو خیال تھا کہ سری لنکا کی ٹیم چلی جائے گی آپ کی ٹیم کے ساتھ کوئی کوچنگ کا نظام جو ہے اس کو آپ انڈسٹینڈ کر لیں اس سے ورلڈ کپ سے پہلے جیسے ٹیم جاری تھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کپتان کے ساتھ پوری ٹیم ہے کے نہیں ہے تو ہم توقعات کیسے باندھ رہے تھے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے قوم کو موٹیویٹ کیوں کر رہے تھے ہم اپنی پاسٹ اسٹری دے رہے تھے اور ڈی مورالائز ہو جائے دیکھیں حقائق جو ہیں ان کو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے اچھی تجاویز کے ساتھ اور کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی بہتری کے لیے تجاویز اور سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بہتری کے لیے ہونا چاہیے آپ اتنی برائییں اگر ٹیم کی کرنا چھوڑ دیں اور اس نظام کی برائی کے اوپر ہم سب اینلسٹ پینلسٹ جرنلسٹ میڈیا توجہ دینا شروع کرے تو یہ پریشر بیلڈ ہو سکتا ہے اور یہ پریشر بہتر نتائج پرڈیوز کر سکتا ہے اگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا ہوں وہ تین لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو بابا رازم سے بڑا کرکٹر ہوں تو میں اس بانسر کو نہیں بھولا جس کے بعد انہوں نے کرکٹر نہیں کھیلی تو مجھے آپ یہ پتائیے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک ایسے کرکٹر کو بھی میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں نے ٹی ٹوینٹی انٹریڈیوز کروائی میں وانڈے کا بیسٹ پلیئر تھا بھائی آپ کس طرح مائنس ہوئے کیسے ایلیمنیٹ ہوئے تو ہم سب کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں میرے نظرین ایڈمنیسٹریشن کرکٹ دو الگ چیزیں ہیں اور ہم ان دونوں کو الگ الگ لے کے چلنا چاہیے کرکٹ بورڈ کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے کرکٹ ٹیم کی جو ایڈمنیسٹریشن اور مینیجمنٹ ہے وہ بالکل الگ کام ہے ہمیں ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بچوں کو انفرسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے آپ کو سکول کرکٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انٹر کالیجز کی ضرورت ہے انٹر سٹی کی ضرورت ہے انٹر یونیورسٹیز کی ضرورت ہے مجھے اتفاق ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کرکٹ کو دیکھا ہے بہت قریب سے آپ یقین مانیے کہ اس سے پہلے وہاں پہ ٹرائل کے لیے سو ڈیڑھ سو بچے آتے ہوتے تھے میں نے کوشش کی تو میں نے بارہ بارہ سو بچوں کو ٹرائل پہ آتے دیکھا ہے چودہ چودہ سو بچوں کو ٹرائل پہ آتے دیکھا ہے تو لیکن اب ہمارے ہاں وہ کونسپٹ ہی ختم ہو گئے ہیں کہ آپ نے موٹیویشن کیسے دے رہی ہے موٹیویشن ان بچوں کو جو بارہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے موٹیویشن اس جنریشن کو ہے جن سے اپنے ٹیلنٹ تلاش کر رہا ہے اس ٹیلنٹ کو تلاش کر کے آگے لے کے آئیں تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں گے وہ تو مصباہ الحق بھی سیلیکشن کرنے کے لیے آتے رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی جی مصباہ الحق بھی آتے رہے ہیں باقی بھی تمام دوستوں کا ہم نے ہمیشہ ریکویسٹ کی ان سے انسپائریشن لیتا ہے نا یونگ اسٹر جب انسپائریشن لیتا ہے اپنے سٹارس کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا جذبہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور میں نے ویسے کرکٹرز کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کبھی مائنس ہوتے ہوں وہ جہاں کہیں قوم کو ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں نے ٹرائل کے لیے جب بھی کبھی کسی کو ریکویسٹ کی وہ اویلیبل ہوا کسی کو کوچنگ کے لیے ٹپس کے لیے بھی بھلایا تو وہ بھی اویلیبل ہوئے اور ٹیم کے کپتان بھی آئے کوچ بھی آئے سب کرکٹر آتے ہیں ان کے اندر یہ سپورٹس مین سپرٹ موجود ہوتی ہے لیکن وہ ہیں تو پاکستانی نا جو ہمارا کلچر ہے ہماری عادتیں ہیں ہماری جبلت ہے وہ تبدیل تو نہیں ہوتی ہم حسد کا شکار بھی ہوتے ہیں سسٹم بھی بگڑتا ہے تو وہ اسے منٹلی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو بنانا ہوتا ہے کرکٹر بھی بنانا پڑتا ہے اس کے بعد اس کو ایک اچھا انسان بھی بنانے پہ کام کرنا پڑتا ہے اس پہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے بچے جو ہیں بہت پور سسٹم سے آتے ہیں وہ گلیوں میں کرکٹ کھیلتے آتے ہیں اب آج محمد یوسف کا ایکزمپل دیکھ لیں جس ماضی سے وہ آئے اور وہ آج انسانی سطح پہ بھی بہتر کام کر رہے ہیں تو یعنی یہ محول نے معاشرے نے انہیں دیا نا تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ معاشرے کے اچھے کھلاڑی بنانے کے لیے ہم بھی اپنا رول عطا کریں بجائے اس کے کہہ ہم اتنی بیشن کریں گے وہ کہے یار جو کر رہا ہے کر لو پھر ہسی تینجی ہیں اور یہی ہو رہا ہے آج کل ہمارے ساتھ پرفارمنس تو ہے اب ایسی اس پرفارمنس پہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے یہ ساری پرابلمز ہیں پرابلمز یہ ہیں گراس روٹ لیول is one very big issue آپ صاحبی چیف سیلیکٹر رہے کیا آپ کو وہ فلو آف سپلائی میں مسئلہ ہوا جب پلیئرز کی ڈیمانڈ تھی مگر وہ سپلائی اس طرح نہیں آ رہی تھی دیکھیں آپ وہ پسیفکلی کوئی ایکہ دی رہی کہ آپ بات کریں گے تو شاید ہمیں کوئی سپنرز کا جیسے ایک موقع پر میں لگ رہا تھا کہ کمی آ رہی ہے لیکن بات دیکھیں یہ ہے کہ سسٹم تب ہی کمیاب ہو گئے جب آپ ان کو چلنے دیں گے ہر سال اگر آپ سسٹم چینج کریں گے اس کو اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی اس کو ڈیفرن ڈیریکشن آپ دے دیں گے تو اس کے رزلٹ پر آپ کو نظر نہیں آتے کوئی بھی سسٹم لائیں گے ایک سال میں آپ کو رزلٹس نہیں وہ دے گا اس میں تو تین سال اس میں لگیں گے چار سال لگیں گے لیکن بچوژی صاحبی جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی ویڈونٹ ہیو سپورٹس کلچر جب تک کہ ہم سپورٹس کلچر ڈوائلپ نہیں کریں گے اگر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کرکٹ بورڈ نے یونیورسٹی کرکٹ بھی کرانی ہے سکول کرکٹ بھی کرانی ہے ہاکی والوں نے ہاکی بھی کرانی ہے نہیں جب تک کہ ان ادارے یہ خود نہیں لیں گے اوپر سے ایک پالیسی آنی چاہیے جی کہ یونیورسٹی کرکٹ یونیورسٹی رن کرے اچھی رن کرے بلکہ ہاکی ہے جتنے بھی سپورٹس ہیں جو مین چیز ہے جو سب سے جس چیز کی کمی ہے وہ ڈیفنیٹی مددب جیسے چوز اپنے کا وہ پھارا انفرسٹرکچر ہے دیکھیں ایک اب کیا ہوتا ہے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں اسٹریلیا چلے جائیں ان کے سپورٹس کلچر مشہور ہے کیوں مشہور ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمیونٹی کے اندر مطلب ہے کوئی چوٹا سا علاقہ ہے آپ اس میں بچے کو آپ کو چوز کرنا ہے جس کو آکی کھلانی ہے ٹینس کھلانی ہے فوٹبول کھلانی ہے کرکٹ کھلانی ہے یا کوئی اور سپورٹ وہ سارے اردگیز آپ کے پاس فیسیلیٹیز موجود ہیں آکی گراؤن بھی موجود ہے کرکٹ گراؤن بھی موجود ہے سکواش بھی ہے ساری چیزیں ہیں جب ہمارے پاس یہ آپشنز آئیں گے تو اس کے پاس سپورٹس کلچر ایک ڈویلپ ہو گا پھر آپ بھی اپنے بچوں کہیں گے بھئی کیونکہ وہ ایریے کے نزدیک کون سا پڑے گا وہ بعض افاؤں دو گھنٹے دور ہوتا ہے کوئی دوہ گھنٹہ دور ہوتا ہے تو آپ کی آرٹی جو انسپریریشن وہی پہ روک جاتی ہے موٹیویشن بچے کی روک جاتی ہے پیرنٹس کی روک جاتی ہے کیونکہ اس نوٹ ایزی کہ آپ ایک بچہ گھنٹہ دور کراؤن پہ لے کریں پھر یہ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے